بلکہ قرآن مجید اس لئے دنیا ہمارا عصول شرے اس مکتبے کا نصاب ہے قرآن مجید مجھے آل محمد کی عزت کی کشم میں پوری ذمہ داری سے فکڑا کیا رہا ہوں اس دربار میں تلاوتیں نہیں ہوتی خدایتیں ہوتی ہیں کیا کہنے مولا تمہیں شلام ہے ملکہ نعرہ حیدری امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کے علم و معرفت میں ادافہ فرمائے میں بالکل راضی ہوں ہر چہرہ مشکرہ رہا ہے میرا پیغام پہنچ رہا ہے اس دربار میں تلاوتیں نہیں ہوتی شاجی خدایتیں ہوتی ہیں اور شامعین گرامی قادر مجھے آل محمد کی عزت کی کشم وہ قرآن جو مکتبہ حسین ابن علی کا نصاب تھا اس قرآن سے دنیا نے بڑی زیادتی کی زیادتی یہ کی اسے پڑا گیا ہے اسے سمجھا نہیں گیا کہاں کہنے مولا تمہیں شلامت رکھے اسی طرح خاتف بلند رکھنا غازی تمہارے خاتفوں کو سلامت رکھے اس قرآن سے شاجی زیادتی یہ ہوئے اسے پڑا گیا ہے سمجھا نہیں گیا اسے رٹا گیا اس پہ عمل نہیں کیا گیا مجھے قرآن کی عزت کی قصر اگر قرآن حافظوں کی سمجھ میں آ جاتا علی جمع علی اللہ سے دشمنی کیوں کرتے یہ علی جمع علی اللہ سے بسم اللہ مل کے جی مل کے نعرہ حیدری اگر قرآن سمجھا جاتا اگر قرآن پڑا جاتا پھر علی جمع علی اللہ سے دشمنی نہ کرتے علی جمع علی اللہ سے دشمنی اس لیے کی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا سامینِ گرامی قدر پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی امال قرآن والقرآن امالی علی قرآن کے ساتھ ہے توجہ توجہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی امال قرآن والقرآن امالی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے ہم پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں عقل کے جاہلو جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر یہ بھی تسلیم کرو قرآن طیب ہے علی طاہر ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن بسم اللہ علی نقطہ بسم اللہ قرآن نور ہے علی نور علیہ نور ہے قرآن میں شورہ کوش ہے علی ساکھی یہ کوش ہے قرآن میں شورہ الہم علی صاحبِ لبا الہم قرآن حاجت ہے علی حاجت رواہ ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کوشاہ ہے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادہ جو قرآن سے مو پھیرے اوہ سپر بھی لانا جو علی سے مو پھیرے اوہ سپر بھی لانا بسم اللہ امام حسین بادشاہب کو سلامت رکھے بھئی کیا کہنے مولا تمہیں سلامت رکھے قرآن اس مکتبہِ حسین کا نصاب ہے حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو توجہ ہے یعنی افردار قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو سمجھو مقامِ مجلسِ حسین میرا موضوع ہے سامینِ گرامی قادر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجلس کرو ہم تمہارے گھار آئیں گے فکرہ پہنچ گیا جی بسم اللہ جناب شاہ جی تم مجلس کرو ہم ایک نہیں چودہ تمہارے گھار آئیں گے اس لیے ہمارا صدیوں سے یہ طریقہ رہا ہے ہمارا ایمان رہا ہے ہمارا عقیدہ رہا ہے کہ قبول پہلے ہوتی ہے یہ تمام بعد میں ہوتا ہے غازی تمہارے ہاتھ سلامت رکھیں حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھیں کوئی خالی دامن واپس نہ جائے مجلس قبول پہلے ہوتی ہے یہ تمام بعد میں ہوتا ہے اور کیا کہنے اس مجلس خسین کے صبح سے لے کر شام تک مجلس لاکو خرج کیا جاتے ہیں مگر کسی زاکر سے کسی خطیب سے جاتے ہوئے کسی بانی نے نہیں کہا کہ بلا دعا کرنا اللہ مجھے جنت عطا فروائے بولو بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے بیس بلا بھائی جان شکریہ کبھی کسی بانی نے کہا ہے جس کا اتفاق ہے وہ بندہ بولے وہ عددار بولے کسی بانی سے بانی نے خطیب سے کہا ہے کہ بلا دعا کرنا میں نے اتنا خرج کیا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے نہیں جنت وہ مانگتا ہے جسے جنت ملی نہ ہو شاہ باش جنت وہ مانگتا ہے جسے جنت ملی نہ ہو یہ مقام خسین ہے مقام خسین اور دوسرا میں مقام بتانا چاہتا ہوں زوار خسین جو خسین کی قبر کا دوار ہے اور یہی فکریں پڑھوں گا مجلس تمام ہو جائے گی اور میں شاہ جی کو ممبر دنے لگا توجہ ظاہر کا مقام کیا بھائی جان کبلا جی امام حسین کی زیارت کرنے والے زوار کا مقام کیا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ظاہر تم میرے پاس ایک مرتبہ آئے گا خسین تیرے پاس تین مرتبہ آئے گا تین مرتبہ کتنی مرتبہ تین مرتبہ مولا کب کب آواز آئی صاحب سے پہلے جب ملک الموت تیری روح قبض کرے گا خسین تیرا سفارشی بن کر آ جائے گا خسین تیرا خسین تیرا سفارشی بن کر آ جائے گا مولا اور کب ارشاد فرمایا جب قبر کی تنہائی ہوگی ممبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے کی توجہ امام نے فرمایا جب قبر کی تنہائی ہوگی اور تو تنہا ہوگا خسین تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا خسین تیرے پاس آ جائے گا تیسا مقام شروع ہے مولا تیسا مقام فرمایا جب تیرے عمال آل تلے گے اس وقت میں خود کیا فکر ہے میں خود بھائی بول کون رہا ہے جس کا نوکر جبرائیل ہے شاباش مولا تمہیں سلامت خجے میں سمجھ آ گئی ہے شاہ جی کون بادشاہ بول رہا ہے جس کا نوکر جبرائیل ہے جس کا نوکر مقائل ہے وہ فرما رہا ہے حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے میں نہیں میرا نوکر جبرائیل آئے گا امام نے فرمایا میں خود خود تیرے لیے زیارت کا ثواب اٹھا کر اس پلڑے میں رکھنے کے لیے آ جاؤ امام حسین سلامت رہے کتنا مقام ہے حسین کے زوار کا سامین گرامی قادر زیارت حسین کا مقام سنی ستر بندوں نے مختلف نشیستوں میں جناب شاید مران شاید مولا آپ کو سلام رکھے ستر بندوں نے مختلف نشیستوں میں امام پہ سوال کیا مولا ارشاد فرمائیے آپ کی جد خشین بن علی یہ چھٹے امام کی خدیث پڑھ رہا چھٹے امام پہ سوال کیا مولا آپ کی جد خشین کی زیارت کا سواب کی تھا امام نے ہر بندے کو مختلف جواب دیا یعنی جو جواب پہلے کو دیا بھائی جن وہ جواب دوسرے کو نہیں جواب بدل کا اب سنتے آنا جن کے دلوں میں خشین کی محبت ہے فکریں تمام ہونے لگے مجلس ان فکروں پہ تمام ہو جائے پہلا بندہ اٹھو آواز دیکھے کہتا ہے اے قبلہ کیامت پہ سلوات پڑھئے مل کے سلوات پڑھئے باب آز بولد میرے مولکی مایہ ناز خستی جناب حافظ مرتضی مہدی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے سے فکرہ پڑھوں کبلہ کو ممبر دو چھٹے امام سے ستر بندوں نے شاہد مختلف سوال مولا آپ کی جاد کی زیارت کا ثواب کتنا ہے امام نے فرمایا گناہوں کی خلاصی کے برابر کہ آپ کہلے مولا سلامت رکھے جی بڑی توجہ سے سوال گناہوں کی خلاصی کے مدابر دو شاہ بندہ اٹھا آواز دیکھے کہتا ہے مولا امام حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے امام نے فرمایا سات پشتوں کی بخشش کے برابر کیا بات ہے سات پشتوں کی بخشش کے برابر اگلا بندہ اٹھا آواز دیکھے کہتا ہے مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہوں کی بخشش کے برابر اگلا بندہ اٹھا مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے امام نے فرمایا طول عمر کے برابر بندہ اٹھا آواز دیکھے کہتا ہے مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے امام نے ارشاد فرمایا رسول خدا کی زیارت کے برابر اگلا بندہ اٹھا آواز دیکھے کہتا ہے مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا عرش پہ خدا کی زیارت کے برابر بندہ پرشان ہوا آواز دیکھے کہتا ہے مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے ایک مطبع امام نے فرمایا خموش اگر میں اصلی ثواب بتا دوں لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیں لوگ حج پہ جانا خموش اگر اصلی ثواب بتا دوں لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیں ہم آل محمد چاہتے ہے اللہ کا حج جاری رہ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے توحید کے گھر کو بچایا ازادرانی محمد مظلوم طویل مسائب نہیں کیونکہ وقت اتنا نہیں دو کے دو فکڑے تاکہ نوکری تمام ہو جائے چہلم کی مجالس اللہ سعداد کی محنت قبول فرمائے سید ساجد حسین شاہ جی سید زرکنین شاہ جی سید کیسر عباس سید عون شاہ جی سید زلف کار شاہ جی سید احسان شاہ جی اور جملہ اس خاندان کے جتنے افراد جنہوں نے مل کر یہ مجلس کا اتمام کیا خشین کی ماں انہیں بہترین عجر عطا فرمائے چہلم کی مجلس ہے دش محرم تک علی کے بیٹوں کا محرم گیارہ محرم کو علی کی بیٹیوں کا محرم شروع ہو گیا عجر عکم اللہ ہر عذا حانے میں جا جا کر علی کی بیٹیوں کو پرشا دینے والے غیرت مند ہو غریب سے غریب بہن ہو بھائی کی موت کی خبر سن کر برداشت نہیں کرتی بھائی زاکر حسین مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے تڑپ جاتی ہے بھائی اور جب موت کا سن کر گھار سے نکلتی ہے شای عمران شای گھار والے پلٹ کے پوچھتے ہیں واپس کربہ ہوگی رو کے کہتی ہے میں بھائی کا چہلم کر کے آوگی جنہیں فکرہ سمجھ میں آگیا ہے جو رو پڑے ہو خوشین کی ماں تمہارا پرشا قبول فرمائے بہن کہتی ہے میں بھائی کا چہلم کر کے آوگے ہم شیعہ قیامت تک روتے رہے خوشین کا رونے کا حق ادا نہیں ہوتا ہم اس لیے نہیں روتے علی کی بیٹی کو کہیں سے آنا تھا ہم تو اس لیے روتے ہیں ستر قدم پہ بھائی قتل ہو رہا تھا بہن مجبور کھڑی تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کا پرشا قبول فرمائے آخری فکرہ سنیے بہن مجبور کھڑی اداد رانی میں مدلو میں مستند شخصیت کی مجودگی میں فکرہ کیا تھا اور فکرہ اپنا رہی کبل حضر حسن دادی صاحب آل اللہ مقامہ کا فکرہ ان سے روتے ہوئے کسی مومن نے پوچھا میتف دیکھنا جی نیاز حسن روتے ہوئے شاہ جی کسی مومن نے پوچھا کبل نبیوں کو مارا گیا آرے سے چیرا گیا امام حسین آپ کی عبادت کو بول فرمائے میتف دیکھنا کبل نبیوں کو جسے سمجھ آگئی ہے بسم اللہ مولا پھائی طرح پرشا قبول فرمائے رو کے مومن کہتا کبل نہ کسی نبی کا شوئم ہے نہ کسی کا چہلم ہے اس وقت زیادی صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں جزا کل کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی عزادران امام مظلوب علی کا قتل شہر کا قتل چھوپ گیا رسول خدا کا قتل شہر کا قتل چھوپ گیا جناب سیدہ زہرہ کا قتل کبل جی شہر کا قتل چھوپ گیا جیس بی بی نے جنگل کے قتل کو چھوپنے نہیں دیا اس بی علام علی نکی نکن صاحب کی بلا وہ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا عدد رانے مہم مظلوم چیلم کے دن حشین ابن علی کے وارث سید سجاد نے کربلا کے میران میں کھڑے ہو کا تین فکر کہے پہلا فکرہ جب نہر الکمہ پہ نظر پڑی آواز دیکھیں سید سجاد فرماتے ہیں یہ نہر الکمہ تو ابھی تک بے رہی میرا کاش مارا گیا اکبر پیاش مارا گیا دو شا فکرہ کی قبر کو محاطب کر سید سجاد فرماتے ہیں چچا غازی چونسٹ بیبیاں بچا کے لے آئے ہو چونسٹ بیبیوں میں سے بارہ بچا کے لے آئے ہو چچا غازی قبر سے باہر آئے پہچان کے بچائیے بتائیے ان میں پھپی زینب کو ازاد دران امام مظلم آخری فکرہ علی اکبر کی قبر کو محاطب کر کے سید سجاد فرماتے ہیں علی اکبر سینے میں برشی کھانا آسان ہے کاشم گھوڑے کی ٹاپو کے نیچے کچلا جانا آسان ہے چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے دھوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنا آسان ہے عزادار و قربلا کے میدان میں ہر لاش ترپی ہر لاش سے آواز آئی برشی کھانا آسان ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا آسان ہے بازو کلم کروانا آسان ہے مشکل کیا ہے اوش وقت سید سجاد فرماتے ہے پھوپی زینب کے ساتھ بے غیار تو کے خجوم میں کسی اوش بازار کبھی اوش بازار جانا پڑا مشکل محمد محمد وعجل فرج محمد